اسی طریقے سے ندلہ اور دمہ جس کسی انسان کو ہو وہ اسی ٹائم ناک کے اندر پانی کا فارہ مارو پانی کو امر کی طرف ناک کے اندر گلہ ہونے کے بعد میں ناک کے اندر سے سانس کو اوپر کی طرف کھنچے چار پانچ والدرم سانس کھٹیں گے تو ندلہ اور دمہ دم جو پھولا ہوا سانس پھولا ہوا اسی ٹائم ٹھہر جائے گا ابھی آج آج آپ نے ایسا کون انسان ہے جس کو ندلہ ہوتا ہے دمہ ہوتا سانس پھولتا ہوا ہاتھ کھڑا کری ہوتا نا آپ کو سانس پھولتا تھا ہاں سارا 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 بچک دلالو کے دمہ دلالو اچھا ابھی رکو ہنچے پوچھتے ہم ہم دوسرا آئے دوسری بار آئی ہو کتنا فرق پڑا آپ کو بہت زیادہ فرق ہے بیچے نہیں ہو جاتی ہے باقی دمے میں فرق ہے آپ کو دمے میں کتنا فرق پڑا اچھا ہوں گودہ میں کمر میں سب آرام ہے دمے میں تھوڑا کم آرام ہے آپ کو دمے میں کتنا فرق ہے اچھا ہوں گودہ میں کھانسے جلتی ہیں پہلے کھانس ہی چلتی ہے جیسے سانس نہیں آتا پان دوزار پندرہ سے دلدری میں دوزار پندرہ سے دلدری میں ابھی آرام ہے آپ کو کنا فرق پڑا دمے میں کتنا آرام ہے تھوڑا آرام ہے ٹھیک ہے آپ ناک میں پانی کا فورا لگا کے سانس کو اوپر کی طرف خیشتی ہے کیا نہیں خیشتی اکثر لوگ جو کمی کر دیتے ہیں کہ پانی کا فورا ناک میں لگا کے سانس کو اوپر کی طرف دور دور سے خیشتے تاکہ تیس سیکنڈ کے اندر اکھڑا ہوا دمات ٹھیک ہو جاتا ہے دوسری بیماری گھٹنوں میں درد گھٹنوں میں درد بہت لوگ روزانہ تقریبا دو تین ہزار کے قریب لوگ میرے پاس روزانہ ٹھیک ہو رہے ہیں ایسا کون انسان ہے جس کے گھٹنوں میں گھٹنوں میں درد ہے ہاتھ کھڑا کریوں گھٹنوں میں درد تقریبا پورے دیش کے گھٹنے ٹوٹے ہوئے تمہیں گھٹنوں کے درد میں کتنا آرام ہوا ہے آرام پھول ہے آپ کے ساتھ پہلے بھی کوئی لوگ آئے ہوں گے گھٹنوں کے درد کے بہت آئے ہیں ان کے آرام ہیں کہاں سے آئی ہو تو سام سے بڑھ جاؤ اور بھی ادھر کوئی ہاتھ کھڑا کر رہا تھا آپ کے گھٹنوں میں درد تھا پہلے آئی تھی ابھی کتنا کھڑی ہو جاؤ پہلے کھانا بھی نہیں مناتی کام بھی نہیں کرتی بلکل بھی ابھی کتنا آرام ہے پچاس پرتیسا ٹھیک ہے تو میرا یہاں کا تو پانی ہو انسان ہو یا جانبر ہو تمام کو کام کرتا ہے یہاں پہ تم پانی دیتا ہوں یہ پانی چاہے انسان ہو یا جانبر ہو سب ہی کو کام آتا ہے تمام کی تمام بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں جور مار کے پاندرہ دن کا ٹائم لگتا ہے پاندرہ دن میں تک کریبا لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں پاندرہ دن میں اگر پورے ٹھیک نہ ہو تو پھر اسے دوسری بار میرے پاس آنا ضروری ہوتا ہے اچھا وہاں سے گاڑی آئیں گے چلو آپ کا کیا نام آپ کو کیا تکلیب تھی اور 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 یہ لات میں درد تھا چلی سا خونی پاؤں میں درد تھا تلانے جاتا تھا میں نے ترنا ترن تھوڑی کیا کرنے والا تراب مت آپ کا بھائی ہوں اور پاند جی میری زکی آدمت کی کا لیا ہاں میں ہوں چلی سا خونیوں بے ٹھیک ہوگی کاند پور سے باند جی کاند پور سے ان کو کیا تکلیب چی ایک کو تو تھی توڑاں کو گٹھیا باہ گٹھیا باہ تھا با ٹھیک ہوگی با ٹھیک ہوگی اور آپ کو کیا تکلیب تھی دما تھا پہر چلتا تھا دما تھا پاؤں زڑتے تھے اور ایک یا گاٹ تھی وہ گاٹ بھی بٹھی پہر زلنے بند ہوگی دما دما بھی ٹھیک ہے اب وہ کیا تکلیب تھی کھڑے ہوگی بتاؤ کتنا پھائید ہوگا پورا پورا اچھا پورا پورا مینے پورا پورا مینے پیچھے بیس سال سے کھڑے تھی بیس سال سے آپ کے پیچھے گانٹھے تھی وہ تھوڑی رہی مینے پوری پوری بار کو لے کے آئے ہو کان سے آئے ہو بھیلوارا 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 یہاں سے سائد میرے خال سے چارسو کلومٹر ہے آپ پوری پوری بار کو لے کے آئے ہو خلال ہو آچھا咿 بھائی یہ بھائی بھائی پوریاب پروار settled کرے گا Poor آپ میں بچے کیا تکلیف تھی Psychx وہere ٹھیک ہو گیا fought آپ کی substantial تکلیف 40 سال سے چار پانت سال پندرہ دن میں اگر آپ کی بیماری جڑ سے نہ مٹے تھوڑی بہت قصر رہ جائے تو اس کو بالکل جڑ سے ختم کروانے کے لئے دوسری بار پندرہ دن کے بعد میں آ جایا کرو بائی چانس ہزاروں میں لاکھوں میں کسی ایک انسان کو پندرہ دن میں ایک رتی کے برابر بھی فائدہ نہ ہو ہو سکتا ہے قدرت نے اس کے تقدیر میں میرے سے ٹھیک ہونا نہ لکھا ہو کسی اور کے پاس ٹھیک ہونا لکھا ہو ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو کچھ لو کھوٹا ہے تو کچھ لوہار کھوٹا کھوڑ تو کہیں کہیں ہے جس کے وجہ سے ایک انسان کو فائدہ نہ ہو تو ہزاروں میں لاکھوں میں کسی ایک انسان کو فائدہ بالکل بھی نہ ہو تو وہ انسان میرے پاس بار بار چکر نہ لگائے وہ سب کچھ یہاں پہ پھر ہی ہے کوئی بھی پیسہ نہیں لگتا کیوں نہیں لگتا کہ وہ اپنے بائی کے گھر میں آئے ہوئے ہیں تو جو بہن اپنے بائی کے گھر میں آئی ہے کیا اس سے سونے کا کرائے لیا جائے گا کیا اس سے کھانے کا پیسہ لیا جائے گا میرا دل نہیں مانتا اس بات کو کہ میں اس سے پیسہ لوں رات کو کافی لوگ یہاں پر رکے بھی ہیں آج بھی رکے روزہ نہ لکھتے ہیں آپ میں جو رات کو رکے ان کو کھانا پینا ہے یہاں پر ملا تھا کیا کھانا پیسہ تو نہیں لگا کھانے کا روٹی بنا کے کھائی ڈال بنی بنائے ملگی مل گیا نا کھانا رات کو آرام سے سوے کوئی چہر پائی وغیرہ کا کراہ خرچہ وغیرہ لگا کیا نہیں لگا نا کوئی پیسہ لیا آپ سے کسی نے بھی کیونکہ یہاں پہ اپنا گھر ہے یہ دونوں ان کو پہنچ تیس چالی سال سے دورے لگاتار تھے کافی پریشان بکانے سے ابھی آئے ہیں میرے لئے کچھ سامان لے کے آئے ہیں مجھے سامانیت کرنا تھا تھے تو آپ مجھے سامان دینا تھا تھے دو ایک تو یہ سول ایک تو یہ سول انہوں نے مجھے دی ہے یہ مالا یہ گزب کر دیا یہ مجھے انہوں نے مالا پہنا دی دوسرا ہے رومالہ میرے لئے رومال آپ پہنا رہو یہ بڑا چھا لگا یہ نام ہی نام اچھا یہ آپ کی بہن آپ کی بہن ان کے گھوٹنوں میں پانچ سال سے در تھا ابھی کتنا آرام ہوا کتنا روپے میں پچیتر پچیت ٹھیک ہیں دوسری بار اسی لئے آئیں کہ پوری ٹھیک نہیں اب وہ کیا تکلیف تھی سات میں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے دم میں میں آپ کو کتنا آرام ہوا اب وہ روپے میں ساتر پچیت ساتر پچی آرام ہوا لیکن یہ جو رومال مجھے پہنایا ہے یہ زمین کا سب سے بڑا تازہ ہے یہ تاز اس کا پیسہ نہیں دیکھا جاتا ہے اس تاز کا پیسہ نہیں دیکھا جاتا صرف انسان کی عزت دیکھی جاتی ہے تو میرا بسواس ہے روزانہ صبح سات بجے تو یوٹیوب پہ لائیو کلام پڑتا ہوں اس کے سننے والے تمام انسانوں کے لئے میرے دل کا وشواس بولتا ہے کہ ان کے تمام کاموں میں اور تکلیفوں میں آرام ہوگا فائدہ ملے گا جو تکلیف ہیں ان میں بھی آرام ملے گا اور کام دو کریں گے ان میں بھی فائدہ ملے گا تو اس کے لئے میں روزانہ صبح ساتھ بجے سناتا ہوں یہ روزانہ سن لیا کریں جو بھی کوئی تکلیف کا انسان ہے اور میرا پڑا ہوا پانی یہاں پہ سٹور میں ملے گا اس پانی کا فوارہ دن میں چار پانچ بار مو پہ ساتھی پہ پیٹ پہ کندوں پہ اور جہاں کئی درد ہے پانی کا سپری کرنا پانی کا فوارہ یعنی پرانی بیماریوں کو بیسک ٹھیک ہونے میں پاندارہ دن کا ٹائم لگ سکتا ہے حد مد لیکن تازہ تازہ بیماری کوئی بھی ہے تو وہ بیماری پانچ منٹ میں ٹھیک ہونے کی امید ہوتی ہے اس لئے جو پیسی میں کوئی بھی چیز آتی ہے اس کو ماننا نہیں اس کو پانی کا فوارہ ماننا باتی کا تم ہو رہے گا نہیں کیوں کہ یہاں پہ تقریباً پتاس لاکھ سے زیادہ اور پھر یہاں ٹھیک ہو تو کی سانس کے بیماری تھی کوئی پندارہ دن پہ لے آیا تھا پیچھے کھڑا وہ ہاتھ کھڑا کرنا دیکھیں آپ پندارہ دن پہ لے آپ بھی پندارہ دن پہ لے آئے تھے اور کوئی پیچھے دو اور ہیں انہوں نے اور کوئی سانس کے بیماری جو پندرہ دن پہ لے آیا تھا یہاں پہ اور پیچھے ہے کوئی نہیں ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات آدمی ہیں جو واپس آئے ہیں اب ان میں سے دور والوں کو تھوڑ کے نزدیک والوں پوچھتا ہوں تائی تیرے دمے میں کتنا آرام ہوا سانس میں کتنا اچھا تُو تھوڑ دل پہلے کھڑی تھی سگر اور بیپی رہ گئے تیرے تاؤ ہے آرام پتہ ہی ہے تجھے پہلوں تاؤ بارانہ بارانہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑھ جاؤ پیچھے کوئی کھڑا تھا جو دمے والا جو سانس والا سانس والا آپ کو سانس تھا پندرہ دن پہلے آئے تھے پندرہ دن پہلے آئے تھے آپ کھاں چاہے ہو رتنگڑ سے جیسل میر سے کیا نام آپ کا نیک کو کھاں اچھا دمے میں آپ کو کتنا آرام ہوا پورا ٹھیک ہے آپ کی ماتر دیں کھا سے ہی ہے دے گانا ناغور جلے سے دے گانا سے کیا تکلیف تھی ان کے ٹینسر ہے انہوں کو ٹینسر ہے پہلی بار ہی گیا ڈوکٹر نے منا کر دیا کہ دو دن میں یہ کتم ہو جائے گی ڈوکٹر نے کیا بتایا کہ دو دن میں کتم ہو جائے گی کیوں پچیس دن پہلے میں نے یہاں کا پانی اکمال کیا پچیس دن پہلے یہاں سے پانی زو لے کی گئی تھی آپ لے گئی تھی آپ کا کیا نام ہے مینا آپ کا کیا نام ہے گیتہ دیوی گیتہ دیوی بولی نہیں آتی آواز بند ہو گئی اچھا آپ تو بولنے لگ گئی اب بولنے لگ گئی پہلے بولنا بلکب ان تھا پانی لگایا انہوں نے یہ بتایا پانی لگا کے یوٹیوب پہ جاڑا لگوا کے اور ابھی ٹھیک ہوگی کھڑی ہیں پہلے کھڑی ہوگی کھڑی ہوگی دو دن کا ٹائم تھا میرے پاس گاڑی بھی بھولا لیا دو ہی دن کا ٹائم دیا ڈوکٹر جبکہ جو کو انسان یہاں پہ نہیں آیا ہے ان تک پانی پہنچا دو جو تکلیب میں ہیں مانے ان کو پانی پہنچا دو نہ مانے ان کے لئے بلکل کام نہیں کرے گا مانے گا اس کے لئے امرت ہے کہ کوئی علاج صلی اللہ کہیں سے تو وہ علاج ایک بار چلنے دو بند نہیں کرنا تھوڑے دن اور چلنے دو پندرہ دن کی بات ہے بس پندرہ دن جو آپ کا علاج چل رہنا اس کو پندرہ دن اور چلنے دو بند نہیں کرنا کیوں کہ آپ نے اگر وہ علاج بند کر دیا نہ تو آپ کا دل یا آپ کے گھر والوں کا دل بولنے لگے گا کہ ہم نے یہ بند کر دیا کہیں گڑ بڑ ہو جائے اوپری کہتے کسے ہیں اوپری سائیکٹی کی بیماری ہے جو انسان کو ٹینسن اور ڈر کی وجہ سے لگتی ہے تو اسے دنیا کے سیانے شہوڑے روحانی بیماری کرتے ہیں کیا کہیں دل کمجور ہونا اسے روحانی بیماری کرتے ہیں کوئی بھوت نہیں ہوتے کونچ بیماری میرے پر ٹیک نہیں ہوتی تھوڑا سا ایک بر جکل کر دیتا ہوں پیدائشی گونگا گھنگا مسکولر ڈیسٹوپی ریڈ کے ہڈی میں توٹ لگنے سے دونوں پاؤں کام کرنا تھوڑ جائیں یہ بیماریاں میرے پر ٹیک نہیں ہوتی جو میں نے چار بولی ہوں کسی بھی بیماری سے سیریس اگر انسان ہے ڈوکٹروں نے جواب دے دیا دو چار دن کا مہمان نہیں سلے جاؤ ان میں سومے سے اسی لوگ جک ہوتے ہیں